چوبیس گھنٹے ساتوں دن بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے جس کو چناؤ کی مشین مانا جاتا ہے ہر وقت چناؤ کے لیے تیار رہنے والی بی جے پی اب لوگ سبا چناؤ کی زمین بنانے میں جھٹ گئی ہے اور اب بی جے پی کو ایک بہت ہی بڑا مددہ مل گیا ہے یہ ایک ایسا مددہ ہے جس پر خود پردھان منتری نریندر مودی نے ٹویٹ بھی کیا اور اب بی جے پی اس مددہ پر پورے دیش میں ویرودھ پردشن کی تیاری بھی کر رہی ہے آپ کے گھر میں کوئی بندل آیا تھا کیا بھائی تو یہ بندل کے بندل کہاں جاتے تھے نوٹے چھپ رہی تھی مہنگائی بڑھ رہی تھی اور نوٹوں کے بندل کہیں چھپ جاتے تھے نوٹوں کے بندل کہیں چھپ جو پہلے 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 پہ بیگ نمبر ایک نوٹوں کے بیگ نمبر دو نوٹوں کے بیگ نمبر تین نوٹوں کے بیگ نمبر چار نوٹوں کے بیگ نمبر پانچ نوٹوں کے بیگ نمبر چھے نوٹوں کے بیگ نمبر ساتھ نوٹوں کے بیگ نمبر آٹھ نوٹوں کے بیگ نمبر نو نوٹوں کے بیگ نمبر دس نوٹوں کے بیگ نمبر گیارہ نوٹوں کے بیگ نمبر بارہ یہ کانگریس پارٹی کے سانسط کا کیش لوگ ہے یہ دیکھ کر آپ حیران ہو رہے ہوں گے اتنے نوٹ کبھی ایک ساتھ دیکھیں ہیں کیا ایک ایک آلماری نوٹ سے تھسا تھس بھری ہے عام لوگوں کی آلماریوں میں تو عام چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ کانگریس پارٹی کے سانسط دھیرد ساہو سے جڑی کمپنی کی آلماریاں ہیں جن میں نوٹ ہی نوٹ بھرے ہوئے ہیں ڈاوا کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی نوٹوں سے بھری ہوئی آرٹ سے زیادہ آلماریاں مل چکے ہیں اور اگر تصویریں دیکھیں تو ویڈیو میں ہی نوٹوں کے بندلوں کے ایک درجن بیگ نظر آ رہے ہیں یہ ماملہ اتنا بڑا ہے اور نوٹوں کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے کہ خود پردھان منتری ناریندر موڈی نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے پردھان منتری موڈی نے لکھا ہے دیشواسیوں ان نوٹوں کے دھیر کو دیکھیں اور پھر ان کے نیتاؤں کے ایمانداری کے بھاشنوں کو سنیں جانتہ سے جو لوٹا ہے اس کی پائی پائی لوٹانی پڑے گی یہی موڈی کی گارنٹی ہے لوگ سبح چوناؤں شروع ہونے کے تین مہینے پہلے نکلے یہ لاکھوں نوٹ موڈی ویروڈی گڑوندھن کو بہت مصیبت میں ڈالنے والے ہیں پورا دین موڈی موڈی کر رہے ہیں آخر یہ نوٹ کس کے ہیں اتنے نوٹ اکٹھے کہاں سے ہوئے آخر ان نوٹوں پر پردھان منتری کو کیوں ٹویٹ کرنا پڑا سب آپ کو بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو کانگریس کی سانسط دھیراج ساہو کی کمپنی کے اس کیش لوگ کے بارے میں پوری جانکاری دے دیتے ہیں اوڈی شاہ میں موجود ڈسٹلری سمو اور اس سے جڑی سانسطہوں کے خلاف آئیکر ویبھاگ نے تلاشی کی ہے آئیکر ویبھاگ کو امید ہے کہ اس تلاشی ابھیان میں ڈھائی سو کروڑ روپے کیش ملنے کی سمبھاؤنا ہے اب تک دو سو کروڑ کی نکتی زپت کی جا چکی ہے اب تک ہوئی چھاپے ماری میں چالیس لاک سے زیادہ نوٹ برامد ہو چکے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بندل آیا تھا کیا بھائی تو یہ بندل کے بندل کہاں جاتے تھے نوٹے چھپ رہی تھیں مہنگائی بڑھ رہی تھیں اور نوٹوں کے بندل کہیں چھپ جاتے تھے نہ بھی پیچھے لگاؤں نکالو آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کونے کونے تھے آئکر ویبھاغ نے اوڈیشہ، جھارکھن اور پشم منگال میں چھاپے ماری کی ہے اس کے علاوہ کونگریس سانسد دھیرت زاہو کے چھکانوں پر بھی چھاپے ماری اور تلاشی جاری ہے نوٹوں کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے کہ نوٹ گننے کے لیے آئکر ویبھاغ کی مشینیں کم پڑ گئی ہیں 6 دسمبر یعنی بدھوار سے نوٹوں کی گنیتی شروع ہوئی تھی اور ابھی تک نوٹوں کی گنیتی لگاتار جاری ہے نوٹوں کی ان بیکس اور نوٹوں سے تھسا تھس بھری ان آلماریوں کے کیش کو گننے کے لیے نوٹ گننے والی 36 مشینیں لگائی گئی ہیں پردھان منتری نریندر مودی نے کونگریس سانسد کے اس کیش لوگ پر پہلے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد بی جے پی کی طرف سے ایک پریس کونفرنس بھی آیوجت کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس کیش لوگ کے پیچھے کونگریس کا کرپشن ہے اس پر آئیٹی ریڈ ہوئی ہے جو کی تین پردیشوں میں جانکھن میں روڑیسہ میں اور پہچھن منگار کے دس ٹھکانوں پر دو دل تک چلی جو تک سامنے آئے ہیں یہ بڑے ہی چندہ پر رکھیں ایسی نو آلماریاں ہیں نو آلماریاں جس میں قریب سو کروڑ روپے کی دھگتی ملی ہے کیش کی آلماریاں اور بیگ دھیراج ساہو کی کمپنی کی تھمام چھکانوں سے مل رہے ہیں آلماریوں میں چھپائی گئی دو سو کروڑ روپے کی نگدی تو صرف بلانگیر زلے میں ڈسٹلری سمو کے ایک پریسر سے برامت کی گئی ہے جس میں قریب پچاس کروڑ کے نوٹ اوڈیشا کی سمبلپور اور سندرگر ساتھ ہی جھارکھنڈ کے بوکاروں اور رانچی سے مل رہے ہیں دھیراج ساہو کی ایک نہیں کئی کمپنیاں ہیں لیکن سب سے زیادہ نوٹ اوڈیشا میں بہت ڈسٹلری پرائیوٹ لیمٹیڈ کے تھکانوں سے برامت ہوا ہے اس کے علاوہ آئے کر ویبھاگ نے دھیراج ساہو کی بلدیو ساہو انفراب پرائیوٹ لیمٹیڈ Quality Bottlers Private Limited اور Beverages Private Limited پر بھی چھاپے مارے ہیں سوال یہ اڑھتا ہے کہ آخر اتنا کالا دھن کانگریس سانسط کے پاس آیا کہاں سے کیا اتنا پیسہ شراب کے بیعپار کی ٹیکس چوری سے اکٹھا کیا گیا ہے دراصل دھیراج ساہو کی کمپنی Quality Bottlers Private Limited میں ویدیشی شراب کی بوٹلنگ ہوتی ہے ان میں سے کئی کمپنیوں میں دھیراج پرساد ساہو بھی ڈیریکٹر ہیں بی جے پی اس لیے اس چھاپے ماری اور نوٹوں کی برامتگی کو مددہ بنا رہی ہے کیونکہ دھیراج ساہو تین بار کانگریس کے طرف سے سانسط چھنے گئے ہیں اس کے علاوہ راہول گاندھی کی بھارت جڑو یاترہ میں بھی راہول گاندھی کے ساتھ دھیراج ساہو نظر آئے تھے راجستان کے جناہوں میں بی جے پی نے گہلوت کی لال ڈائری کو سب سے بڑا مددہ بنایا تھا کانگریس پارٹی چھناؤ ہار گئی ہے اور پی جے پی سے سوال پوچھ رہی ہے کہ پی جے پی دکھائے کہ آخر وہ لال ڈائری ہے کہاں لیکن لال ڈائری سے پہلے تو ٹی وی اور موبائل کی سکرین پر کانگریس سانسط کا گیش لوک نظر آ رہا ہے یہ تصویریں موبائل پر وائرل ہو رہی ہیں اور اخباروں میں چھپ رہی ہیں سال دوہزار چوبیس کے چناؤں میں ان تصویروں پر کانگریس پارٹی کے لیے جواب دینا مشکل ہوگا